جودپور جیل میں جج مجو ستن شرمہ نے جب فیصلہ سناتے ہوئے آسارام کو دوشی قرار دیا تو اس کا چہرہ اتر گیا کچھ پل شان ترہ کر ورام نام چکنے لگا اور پھر اچانک وہی اپنے ناٹکی انداز میں ہسنے لگا اس کے بعد اس نے جج سے رحم کی گوہار بھی لگائی پھر آسارام نے وکیلوں کے گندے پر ہاتھ رکھ کر کہا کچھ تو بھولو اس کے بعد جب جج نے آسارام کو مرکیت کی سزا سنائی تو وہ عدالت میں ہی رو پڑا پانچ سال پرانے یون سوشن کے معاملے میں آسارام باپو کو جودپور کی عدالت میں دوشی قرار دیا تھا سرکشہ کارنوں سے جیل میں ہی کوٹ لگائی گئی جج مدو ستن معاملے کی سنوائی کر رہے تھے وہ صبح تیہ وقت پر عدالت پہنچے اور ایروپیوں کو طلب کیا سب ہی ایروپیوں کے آ جانے کے بعد جج نے آسارام کو بلوائے وہ وہاں نہیں تھا عدالت کی کاروائی شروع ہو چکی تھی لہذا جج نے آسارام کو لانے کے لئے کہا تو بتایا گیا کہ وہ پوجہ کر رہا ہے پھر پندرہ منٹ بعد وہ جج کے سامنے پہنچا تب ہی آسارام کے وکیل نے جج سے کہا کہ وہ ان کے سامنے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر جج نے وکیل سے کہا اب کچھ سننا نہیں ہے کہ اس کی سنوائی پہنچ چکی ہے اب میرے نئے گا سب رہے ہیں اس کے بعد جج نے اپنے ستیاروں سے قریب دو پیس ٹائپ کرنے ایسی اور خبریں جاننے کے لئے جھوڑے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے